یہ سب فراد ہیں مسئلہ سرد کرنے کے لیے اسے ہم نے بتا رہا ہے کہ تو ہین ہوگی ہے بولو اس امت نے کیا جینا ہے جس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اور اب تو سرکاری سطح پہ دی گئی یہ پہلا واقعہ ہے ایک ملک کا صدر اون کر رہا ہے اکڑ رہا ہے کہ ہم تو یہ انتہا پسندی کے خلاف ہیں ہم تو شدت کے خلاف ہیں اسلام کے خلاف نہیں میں کہے تو کمینوں اگر نہ موسی رسالت پہ پہرا دینا اسلام نہیں تو پھر پیچھے اسلام کیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگرچہ ہماری حکومت سے تو یہ بھی نہیں ہو رہا کہ ان کے سفیر کو جوتے مار کے نکالتے ہیں ابھی تک یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے پھر رہے ہیں بلکل یہ وہی طریقہ ہے جیسے کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی ایک تقریر کے ذریعے ڈالا گیا اب بھی وہی ہے کہ میں خود قیادت کروں گا خواب قیادت کر رہے ہو اسی دن چاہیے تھا فرانس کے ملعون صدر نے جسارت کی اپنی چکی میں اسے بیٹھ کر وہ آرٹیکل بیجت فرانس کو جواب کیسے دیا تھا یقیناً اس میں بھی جذبہ ایمانی کا اظہار ہے بڑا اظہار ہے کہ ہم ان کی مسنوات کا بائیکارٹ کریں ضرور کریں ان کے سفیر کو یہاں سے نکالیں ضرور نکالیں جلد از جلد ہمارا مطالبہ ہے لیکن یہ اس توہین کی سزا نہیں ہے جو توہین ہوئی ہے یورپ میں مسلسل توہین ہو رہی ہے اور ہمارے حکمران معذرت خواہنہ رویہ اختیار کی ہوئے ہیں اس لئے ان کی حصلے بڑھتے جا رہے ہیں تو میں نے اپنا شریف فتوہ جو سادر کیا اس میں بھی میں نے یہ لکھا صلاح الدین ایوبی نے صرف ایک جملے کا بدلہ لینے کے لیے جنگ لڑی اس گستاخ بادشاہ نے کہا تھا این محمدکم فدعوہ ینصرکم کہاں ہیں تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاو وہ تمہاری مدد کریں مصر کے تاجروں کو اس نے جب شہید کیا تو کہا بلاو ان کو تو سلطان صلاح الدین ایوبی بستر مرگ پہ تھے بیمار تھے یہ خبر پہنچی تو دعا کی یا اللہ موت سے پہلے مجھے ایک بار صحت دے میں اس سے پوچھوں کہ یہ غلام محمد کی ضرب تو پرداشت نہیں کر سکتا اور محمد نے ان کو دے رہا ہے صلاح الدین ایوبی نے جنگ لڑی اور کہا کہ اسے تم نے زندہ پکڑنا ہے زندہ جب پکڑا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سار اتارا اور پھر ایک تھال میں رکھ کے دنیا کے سارے بادشاہوں کے درباروں میں بھیجا کہا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح توہین کا جملہ بولے ہم اس کا یہ حشر کرتے ہیں اگرچہ سارے ملک اپنے اپنے علاقائی مسائل میں بھی لڑتے ہیں اور اپنی زمین کی حفاظت بھی کرنی چاہیے مگر سب سے بڑا فریضہ اس وقت اس وقت ساری اسلامی فوجوں کے لئے وہ فرانس سے توہین کا بدلہ لینا ہے اور مسلم حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ پہلے وہ فرانس کو یونائٹڈ نیشن کو ایک بار اتمام حجت کے لئے وارننگ دیں کہ وہ ملعون صدر امت مسلمہ کے حوالے کیا جائے اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد قیامت تک وہ فوج امت کی آنکھوں کی تارہ بنے گی جو فرانس پہ حملہ کر کے اپنے نبی کی توہین کا بدلہ لے گی لبائے لہذا ہمیں جو شریح حکم ہے وہ بیان تو کرنا چاہیے اب لینا کسی سے کوئی چیز ایک ڈرم ہو اور آگے پیالی کرے تو وہ اس میں لینا کیا جاتا